اسلام علیکم گائز مائی نیم ہے سلطان حیدر اور کیسے ہیں آپ لوگ آج کا ویڈیو شاید آپ لوگوں کو اچھا نہ لگے میبھی آپ لوگ میرے سے ڈسیگری کریں بٹ میرے دل میں ایک بات تھی میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں کیونکہ جب بھی نیا آئی فون ریلیز ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا کریٹیسزم شروع ہو جاتا ہے کہ اس سال ایپل نے کیا چینجنگز کی ہیں کچھ بھی نہیں کیا سیم ڈیزائن ہر چیز سیم ہے ایپل کیا کر رہا ہے اتنا اوورپرائز فون ہے یعنی سم ٹائم ہمارے لیے وہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے سم ٹائم نہیں ہوتی پٹ فور دا سیک آف ڈسکشن ہم بس لگے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور ہر بندہ اپنے اپنی کومنٹ اور اپنے اپنی جو رائے دے رہا ہوتا ہے یہاں پہ ہر بندے کو اپنی رائے دینے کا پورا حق ہے پورا اس کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی بات کہہ سکتا ہے لیکن تھوڑا سا اگر لوجیکل ہو کے چیزوں کو دیکھا جائے تھوڑا سا گراؤنڈ فیکٹس کو دیکھ لیا جائے چیزوں کو تھوڑا سا انیلیسز کرنے کے بعد اگر دیکھا جائے تو پھر بہت ساری چیزیں ہمارے لیے ہمارے سامنے کلیر ہو جاتی ہیں کہ کیا واقعی میں یہ چیزیں جو ہیں یہ ان بیئرے بل ہیں کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تو سب سے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایپل ہر سال کیا انکریمنٹ لے کے آ رہے ہیں اپنے موبائلز میں اپنی ڈیوائسز میں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دوسرے جو ایلیمنٹس ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے ایپل ہر سال اپنے جو موڈل ریلیز کرتا ہے تو ان میں مجورٹی میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایپل کے جو زیادہ در موڈل ہوتے ہیں ان کا ڈیزائن اور ان کا جو فیزیکل ڈیزائن ہوتا ہے وہ ملتا جلتا ہے یعنی کہ اگر آپ آئی فون 6 کا اگر دور دیکھیں 6 سے لے کے 8 پلس تک 4 سال تک ایپل نے جو تھا سیم والے ڈیزائن جو ہمیں دیا اور انٹرنلی امپروومنٹس کی اور اس کے بعد 2017 میں آئی فون 10 سے لے کے آن ورڈ آئی فون 11 کی جو سیریز تھی وہاں تک سیم ڈیزائن رہا اور اس کے بعد جو 12 کی سیریز اور 13 کی سیریز ہے یہ سارا بلکل ویسی کا ویسی ہے جیسے پہلے ہوتا ہے ہمیشہ سے ہر سال ایپل جو ہے وہ اپنی ڈیزائن میں میجر ایمپروومنٹس نہیں لاتا میجر چینجن نہیں لاتا لیکن انٹرنلی اس کو بہتر سے بہتر بنانی کی کوشش کرتا ہے چاہے وہ بیٹری بیکپ ٹائم ہو چاہے وہ کیمرا ڈپارٹمنٹ ہو چاہے وہ ڈسپلے ہو چاہے وہ جس طرح کی بھی دوسرے جو آپ کے انٹرنل ایمپروومنٹس ہوتی ہیں گاڑیوں کے موڈل کو لے لیں کہ آپ کو 6 سے 7 سال تک سیم گاڑی کا موڈل برداشت کرنا پڑتا ہے لیکن آپ 6 سے 7 سال تک آپ دیکھیں کہ ان کے ریٹس بھی بڑھتے رہتے ہیں ان کی پرائسز بھی بہت زیادہ ہوتی رہتی ہیں اور ان کے اندر کے جو فیچرز ہیں مائنر فیچر جو ایمپروومنٹس ہوتی ہیں آپ کو ہر سال صرف وہ دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی باڈی کے اندر آپ کو میجر جو ڈیزائن چین ہے وہ آفٹر 5 years دیکھنے کو ملتا ہے لیکن موبائل فونز میں ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال اگر موبائل اس طرح کا آیا تھا تو اس سال شاید اس کو پئیے لگ جانے چاہیے تاکہ وہ خطبہ کو چلنا شروع کر دے یا اس کے ونگز نکل آئیں کہ وہ اڑنا شروع کر دے تو مطلب اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ یہ کوئی بہت ڈراسٹک چینج ہونا چاہیے لیکن اگر ہم اتنا بڑا چینج ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو یہ ایکسپیکٹ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ایپل کو پرائیسز بھی بڑھا دینی چاہیے یعنی ایپل جو آج سے چار سال پہلے آپ سے پرائیسز چارج کر رہا تھا ایپل کو وہ بڑھا دینی چاہیے بلکہ بڑھ چکی ہوں گی بہت سارے فونز ایسے ہوں گے یعنی ایسا لازمی ہوگا کہ پچھلے سال اگر کسی فون کی پرائیس ایک ہزار ڈالر ہے تو آنے والے سال میں اس کی پرائیس 1100 ڈالر ہوگی پھر اگلے سال اس کی پرائیس 1200 ڈالر ہوگی یعنی ہر سال ہمیں 100 ڈالر کا انکریمنٹ دیکھنے کو ملے گا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے یعنی یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ 2017 میں جب آئی فون 10 ریلیز کیا ایپل نے تو اس کی جو پرائیس سیٹ کی تھی وہ 1000 ڈالر تھی اور اس کے ایک سال بعد جب آئی فون ٹین ایس اور ٹین ایس ماکس کے موڈل آئے تو آئی فون ٹین ایس جو مطلب اس کا نیکس ورجن تھا آئی فون ٹین کا اس کی پرائیس بھی 1000 ڈالر تھی ایونکہ 11 سیریز میں بھی ہمیں کوئی انکریمنٹ دیکھنے کو نہیں ملے آئی فون 11 پرو کا جو موڈل تھا بلکل آئی فون ٹین ایس کے جیسا اس کی پرائیس بھی 1000 ڈالر تھی اور اس کے بعد آئی فون ٹویل پرو سٹیل ون تھاؤزن ڈالر اور آئی فون تھرٹین پرو سٹیل ون تھاؤزن ڈالر یعنی یہ ساری لائن اپ آپ کو سیم اسی سائز میں اور سیم اسی موڈل میں آپ کو ون تھاؤزن ڈالر میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کے باوجود بھی ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ایپل جو ہے وہ بہت میجر چینجنز لے کے نہیں آتا یعنی کہ اگر سیم پرائس میں آپ کو مائنر چینجنز بھی دینے کو ملیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کے لئے ایکسیپٹبل ہونا چاہیے کیونکہ آپ سے کچھ ایکسٹر چارج نہیں کیا جا رہا لیکن یہاں پہ ایپل نہ صرف اپنی پرائسز کو سٹیبل رکھ رہا ہے بلکہ آپ کی جو بیس لائن سٹوریج ہے اس کو بھی انکریز کرتا جا رہا ہے یعنی پہلے بیس لائن سٹوریج آپ کی 32 جی بی تھی اس کو اس نے 64 جی بی میں کنورٹ کیا ہے یعنی آئی فون 12 کی جو لائن اپ تھی وہاں پہ آپ کو جو نون پرو موڈل تھے ٹویل، مینی اور ٹویل وہ آپ کو 64 جی بی کی بیس لائن سٹوریج میں ملے جبکہ پرو موڈلز میں اس نے اس کو 128 جی بی سے سٹارٹ کر دیا اور بدلہ میں آپ سے اس کا چارجر لے لیا ہینڈ فری لے لی لیکن ساتھ ہی آپ کو اکومنڈیٹ کر دیا بیس لائن سٹوریج کو امپروو کر کے اور دوسرے موڈلز میں جہاں پہ اس نے چارجر لیا اور اس کی ہینڈ فری لی لیکن سٹوریج وہی رکھی وہاں پہ اس نے خود ہی 50 ڈالر کو کم کر دیا یعنی پھر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا اس کو میں نے صحیح سے ایکسپلین کیا تھا اپنی ایک ویڈیو میں میں اس کا لنک آپ کو دے دوں گا آپ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھے گا جس میں میں نے بتایا تھا کہ کیوں چارجر لیا اور چارجر لینے سے یا ہینڈ سری لینے سے ہمیں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا ہماری کاسٹ ویسی کی ویسی ہے یعنی ہم نے کچھ ایکسٹرہ پین نہیں کیا سو اس سال جب آئی فون تھرٹین کی لائن اپ ریلیز ہوئی تو ایپل نے سارے موڈل کی جو بیس لائن سٹوریج تھی اس کو 1 to 8 جی بھی کر دیا اور آپ کے سامنے اس کی پرائسز جو تھیں وہ سٹیل وہی کی وہی پرائسز ہیں جو میں پچھلے سال دیکھنے کو ملی تھی یعنی پرو موڈل کے علاوہ جو نون پرو موڈل تھے آئی فون تھرٹین مینی اور آئی فون تھرٹین وہاں پہ بھی ہمیں جو بیس لائن سٹوریج تھی وہ 64 سے 1 to 8 جی بھی نظر آئی لیکن وہاں پہ بھی ایپل نے اس کی پرائسز کو سٹیبل رکھا یعنی آپ کو ایپل بیس لائن سٹوریج بھی بڑھا کے دے رہا ہے اور کچھ انٹرنل امپرویمنٹس بھی دے رہا ہے اور آپ سے سیم چارج کر رہا ہے اس کے باوجود بھی ہم بہت کرتے ہیں کہ ایپل میں کیا چینج آ رہا ہے ایپل کیا کر رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے وہی کیمرہ ہے وہی باڈی ڈیزائن ہے تو یہاں پہ ہم چلیں اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ ایپل کر کیا رہا ہے بیسیکلی ہمارے سامنے جو ایمپرویمنٹس ہوتی ہیں یا ہمارے سامنے جو ایک بہت بڑا چینج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا فیزیکل چینج جب تک ہمیں باہر سے فون بہت ڈیفرنٹ نہ نظر آئے باڈی میں بہت چینج بڑا نظر نہ آئے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کی اندر کسی قسم میں کوئی چینج ہے ہی نہیں ہے یعنی انٹرنلی جتنا مرضی اس کو ایمپرویو کر دیا جائے جتنے مرضی ایڈوانس فیچر اس میں دے دیا جائیں ہمیں صرف باڈی کا جو سٹرکچر ہے ہمیں جو اس کا باہر والا جو ڈیزائن ہے وہ نظر آتا ہے اور یہ نیچرلی بھی ہے کہ ہمیشہ ہر بندہ جو ہوتا ہے وہ باہر سے ظاہری طور پر کچھ دے کے اس سے اٹریکٹ ہوتا ہے چیزیں اس کو جو باہر سے چینج نظر آتا ہے وہ اندر سے کم ہی چینج نظر آتا ہے تو یہاں پہ میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ with the passage of time جتنے بھی موڈل آ رہے ہیں یعنی آئی فون 10S 10 سے لے کے اس کے بعد 10S آیا اس کے ساتھ میکس موڈل ملا اس کے بعد پھر ہمیں 11 سیریز ملی 11 سیریز میں ایپل نے دول کیمرہ موجود سے اس کو ٹرپل کیمرہ موجود کر دیا اس کا ڈسپلے تھوڑا زیادہ برائٹر کر دیا بیٹری کا جو سائز بڑا کر دیا اس کی امپرومنٹ اچھی کر دیا یعنی یہ چینجنگز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو چینجنگز ہوتے ہیں سم ٹائم ہمارے مطلب کے نہیں ہوتے فور اگر آپ فون لیتے ہیں آپ کیلئی کیمرہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے سو آپ کو کیمرہ کے اندر جو امپرومنٹس ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے اور سم ٹائم ہمارے ذہنوں میں کچھ چیزیں ایسی چھپ چکی ہیں کہ ہمیں نمبرز پہ اچھا لگتا ہے کہ نمبرز انکریز ہونے چاہیے یعنی بارہ میگا بگزل کیمرہ ہے تو فورٹی ایٹ ہونا چاہیے ون ٹو ایٹ ہونا چاہیے مطلب میگا بگزل میں ہم کھیلتے ہیں اور آج بھی ہمارا جو مائنڈ ہے وہ سٹک ہے میگا بگزل کے اوپر حالانکہ اس پہ بے شمار ویڈیوز بن چکی ہیں اور بے شمار لوگ یہ بات سمجھا چکے ہیں کہ کیمرہ کو کبھی بھی میگا بگزل کے اوپر ہم نہیں جج کر سکتے اس کے انٹرنلی بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں بہت سارے ایسے فیچرز ہوتے ہیں جس کی بیس بھی ہم اس کے مطلب اس کے ایک اپرچر سے اس کا لینڈ سائز اس کی ایمیج سٹیبلائزیشن سینسر ہے یہ ساری جو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ان سے پتہ چلدہ ہے کہ کیمرہ کتنا ایمپروو ہوتا جا رہا ہے سو ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی اور کیمرہ کے اوپر بھی ہم بات کریں تو ہمیں کیمرہ کے جو نمبر ہے نمبر آف کیمرہ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں یعنی ایک سے دو بہتر ہیں دو سے تین بہتر ہیں تین سے چار بہتر ہیں یعنی جتنے بھی کیمرہز ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے تو ہمارے لیے وہ زیادہ ایمپروومنٹ ایسا نہیں ہے آپ نے نمبرز پہ نہیں رہنا آپ نے قوالیٹی پہ رہنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ انٹرنلی آپ کو کیا ایمپروومنٹ نظر آ رہی ہیں کیمرہ کی جو قوالیٹی ہے کیمرہ کے اندر جو نئے نئے فیچرز ہیں وہ کیا ہیں ڈسپلے کس طرح کا ہے اس سال ہمیں پرو موشن ڈسپلے دیکھنے کو ملا I know کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بہت ساری ڈیفرنٹ کامپنیز نے بہت پہلے ڈسپلے دے دیا تھا مزید انیلیسز کر کے جب وہ اپنے سٹینڈرز کے مطابق اس کو دیکھتا ہے کہ ہاں ہم اس کو لانچ کر سکتے ہیں پھر وہ چیزوں کو دیتا ہے لیکن جب وہ کسی نیو فیچر کو لانچ کرتا ہے کوئی نئی چیز آپ کو دیتا ہے پھر وہ ویسی کسی بھی دوسری کامپنی نے نہیں دی ہوتی تو یہ آپ کو یوزیج کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے اس میں کیا ڈیفرنسز ہیں پہلے کیا تھا اب کیا ہے مختلف کامپنیز نے وہی فیچر دیا تو وہ کیسا تھا ایپل نے جب دیا تو وہ فیچر کیسا ہے تو یہ بہت باریکی میں جب چیزیں چلی جاتی ہیں تو یہاں پہ ہمیں چینجز نظر نہیں آتے ہم سمجھتے ہیں کہ بس پرانے والا فون اٹھا کے اس سال بھی ہمیں نئے والا فون دے دیا میں یہاں پہ جسٹ ایک اپنا پوائنٹ او ویو آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب ہم یہ ساری چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہم بیک گراؤنڈ میں یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتے جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہیں پرائسیس ریلیٹڈ بیس لائن میموریس ریلیٹڈ ایمپرویمنٹ جو اس کی کیمرہ سے ریلیٹڈ ہیں ڈسپلیس ریلیٹڈ ہیں بیٹری سے ریلیٹڈ ہیں جو بھی ہر سال ایپل لوگوں کو ڈیلیور کرتا ہے کہ میں نے کیمرہ میں یہ ایمپرویمنٹ کی ڈسپلی میں یہ ایمپرویمنٹ کی اس کے اندر 5 جی آ گیا اس کے اندر اس کی بیٹری بڑھا دی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتی اور ہم بالکل ایک پریجیڈس ہے ہمارے اندر ایک تاثب سا ہے شاید کہ جب بھی ابھی ایپل کی بات ہوتی تو ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ تو امیروں کا گیم ہے یہ امیروں کی موبائل فون ہے ایسا نہیں ہے دوست اب تو بہت سارے دوسرے برینڈز بھی ہیں میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کیونکہ ایپل اب وہ سٹیٹس سیمبل نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں لیکن میرے خیال میں اب دوسری والی کمپنیز جو ہیں وہ بھی بہت ایکسپینسی فون لانچ کر رہے ہیں آپ سیمسنگ کے فون دیکھنے جو گلیکسی فولڈ میں آ رہے ہیں ٹو تھاؤزن ڈالر تک کا وہ فون ہے یعنی ایپل کے فون سے کہیں زیادہ مہنگا ہے پاکستان میں وہ فون میبھی ساڑھے تین چار لاک کا ہوگا سو یہاں پہ اور برینڈز کے بہت فون ہے جو تقریباً دو لاکھ ڈیل لاکھ اس کٹیگری میں آتے ہیں لیکن ایپل کے ساتھ جو یہ ایک ٹاگ جڑ گیا ہے یہ بہت پہلے سے ہے لیکن اب تقریباً ہر کمپنی بڑے بڑے فون لانچ کر رہی ہیں اور بڑے اچھے فون لانچ کر رہی ہیں سیمسنگ کے آن دا ادھر ہینڈ بڑے اچھے فون ہے اس کے علاوہ شوامی ہے ون پلس ہے ویوو اوپو تقریباً ایسے ہی اچھی کمپنیز ہیں جو کہ تقریباً ہر کٹیگری کے لوگوں کے لیے وہ فون بناتی ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو باکس پیک فون پسند ہے وہ یوز فون نہیں لیتے تو پھر ایپل کے بہت سارے جو پرانے موڈلز ہوتے ہیں وہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو باکس پیک لینا سو اگر ایپل کے علاوہ یہ کمپنیز نہ ہو لیکن ہر کمپنی کا اپنا سٹائل ہے کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں بڑے ڈراسٹک چین لے کے آتی ہیں بڑے بولڈ سٹیپ لیتی ہیں ایپل کا ویسے وہ طریقہ کا نہیں ہے ایپل کا جو سٹیپ ہے وہ بڑا سلو ہوتا ہے لیکن جب وہ سٹیپ یا جب وہ فیجر آ جاتا ہے تو وہ بہت ہی کمال کا ہوتا ہے سو یہ میرا اپنا اپنین تھا آپ لوگوں کے سامنے میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں میں اس کی ریسپیکٹ کرتا ہوں آپ جیسا بھی سوچتے ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں میں اس کا ضرور ریپلائی کروں گا کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو اس سے ہٹکے لگتی ہے یا اگر آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں یا ڈس اگری بھی کرتے ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے ریپلائیس دے کے بہت اچھا لگے گا سو فرنڈز آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور اس کو اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں کیونکہ اس چینل کی اوپر میں اسی طرح کے تھوٹفول اور انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتا رہتا ہوں انشاءاللہ بہت جلد آپ سے میں ایسے ہی کسی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گا تب تک کیلئے مجھے دیں اجازت